اسلام علیکم میرے نام ہے سعاد اور امید ہے سب لوگ بہت زیادہ ڈکٹاک ہوں گے آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کیٹ کو ایک فوڈ سے دوسرے فوڈ پر کس طرح سے سوچ کروا سکتے ہیں خاص طرح وہ لوگ جو کہ ہوم میٹ فوڈ پہنا چاہتے ہیں ڈرائی فوڈ سے یا پھر کچھ لوگ ایکسپینسی فوڈ کھلاتے ہیں ڈرائی فوڈ میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا لوگ کوسٹ میں آجے لیکن آپ کی کیٹ یا آپ کی کٹن کھا نہیں رہی ہوتی اس کا کیا ریزن ہے کس طرح سے سیفلی سوچ کروا سکتے ہیں آپ لوگ تاکہ کوئی پروبلم نہ آئے اس ویڈیو میں سارے انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ کے بہت سارے کام آنے والی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کا پروبلم آتا ہے کہ ان کی بلینیاں فوڈ نہیں کھا رہی ہوتی ہیں دوسرا تو اس ویڈیو میں لازمین تک دیکھی گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک چیز تو کلیر کر دوں کہ اگر آپ کی اڈلٹ کیٹ ہے خاص طور پر پانچ سے چھے ماہ سے اوپر کی ہے اور وہ سوچ نہیں کر پار یا آپ لوگوں نے بہت سارے کوششیں کر لی ہیں تو اس میں سب سے بڑی گلتی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے کبھی دوسری چیز ٹیسٹ نہیں کروائی یا اس کو اتنی ایڈکشن لگا دی ڈرائیو فوڈ کی کہ وہ کوئی اور چیز پسندی نہیں کرتا جیلی فوڈ کے علاوہ کوئی چکن نہیں کھاتا یا ہوم میڈ نہیں کھاتا اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے جانور کو تھوڑا سیڈی لائن پلانا ہے اس کی صحت کے لیے کوئی اچھا کرنا ہے تو آپ لوگ کو تھوڑا سا سٹکنس چھو کرنی پڑے گی کیونکہ بہت سار لوگ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر ظلم یہ ظلم نہیں ہوتا یہ آپ لوگوں نے اس کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی سی سٹکنس لازمی آپ لوگوں نے رکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیں کہ اگر آپ نے فوڈ چینج کیا ہے اور آپ کی بلی نے بڑے خوشی سے ایک دفعہ میں ہی وہ دوسرا فوڈ جو کھانا شروع کر دی ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی ڈریکٹ اس کو نہیں آفر کرنا ہونا کہ ایٹ کو ڈائیڈیا لگ سکتا ہے یا وومیٹنگ آ سکتی ہے آپ لوگوں نے وہ طریقہ یوز کرنا ہے جو میں بتانے والا ہوں یہ سوچنگ کے لیے بھی یوز ہوگا اور اس کو سیفلی ڈائیڈیا یا وومیٹنگ سے بچانے کے لیے بھی یوز ہو رہا ہوگا اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ڈرائی فوڈ سے ہومیٹ پر جانا چاہتے ہیں یا ڈرائی فوڈ سے ڈرائی فوڈ پر جانا چاہتے ہیں اس کو آپ کو کم از کم آٹھ سے دس دن دینے پڑیں گے اپنی کیاٹ کو سوچ کروانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ سوچ کروانے سے پہلے جو پرانا فوڈ ہے آپ نے وہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے پہلے سے کیونکہ لوگ بہت بہت گلتی کرتے ہیں کہ جب فوڈ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے پھر چینج کرتے ہیں فوڈ یا پھر ہومیٹ بناتے ہیں تو تب کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو سوچنگ نہیں ہو رہی ہوتی اس کی تو پرانا فوڈ بھی آپ کے پاس کم از کم ہونا چاہیے تھوڑی چھئی کونٹری میں پھر آپ جو ہے ساتھ نیا فوڈ سٹارٹ کروائیں اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے دو سے تین دن آپ لوگوں نے جو پرانا فوڈ ہے وہ آپ نے سیونٹی پرسنٹ اس کا لے لینا ہے اور جو نیا فوڈ ہے تھرٹی پرسنٹ وہ بے شاہے ہومیٹ فوڈ ہو یا ڈرائی فوڈ ہو اس کو لے کے آپ لوگوں نے مکس کر کے اسے اوفر کرنا ہے اگر وہ ایک دفعہ نہیں کھائے گا دوسری دفعہ نہیں کھائے گا لیکن وہ کھانے لگ جے گا دو سے تین دن آپ اسی طرح چلائیں اس طرح یہ ہوگا کہ ایک طور سوچنگ ہو رہی ہوگی دوسرا لوز موشن یا وومیٹنگ ویرا سے کیٹ بچ رہی ہوگی اور اسی طرح دو سے تین دن بعد اگر وہ کھان لگ جائے تو اس کو ففٹی ففٹی پرسنٹ کر دیں اور اسی طرح اگر تین چار دن بعد اس کو آپ ٹروٹلی سوچ کروا سکتے ہیں تقریباً سات سے دس دن میں آپ لوگ اس طرح سوچ کروائیں گے تو بلکل بھی اس سے کوئی وومیٹنگ نہیں ہوگی کوئی ڈائیڈیا ویرا نہیں ہو کر اور ایزیلی سوچ بھی کر جائے گی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا آن لین سٹور ویزٹ نہیں کیا تو لازمی کر لیں یہاں پہ کیٹس انڈ ڈوکس ریلیٹڈ بہت ساری پروڈکٹس آپ کو مل جائیں گی جن میں شیمپوز، ایورفیش شوئل، ملٹی ویٹامنز اور ایسی بہت ساری پروڈکٹس جو آپ کے کیٹس انڈ ڈوکس کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ٹرک جو ہے وہ ان بلیوں کے لئے خاص طور پر جو کہ پہلے والے طریقے سے بھی سوچ نہیں اور پاتے ہیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ اڈکشن ہوتی ہے ڈرائی فوڈ کی خاص طور پر کچھ برینڈز ایسے ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے کیٹس کوئی اور برینڈ بھی نہیں کھاتی نہ ہومیٹ کھاتی نہ چیکن وغیرہ کھاتی ہے تو ان کو آپ نے تھوڑی سی بھوک لگوانی ہے آپ لوگوں نے اگر وہ پانس سے چھ گھنٹے بعد پہلے کھانا کھاتے تھے آپ اس کو آٹھ سے دس گھنٹے بانہ گھنٹے کر دیں اس کو تب بھی آپ لوگوں نے مکس کر کے ہی دینا ہے وہ تھوڑا تھوڑا چن چن کے ضرور کھائے گی لیکن اس کو تھوڑا وہ ٹیسٹ رہا لگ جائے گا دوسرا اس کا اور ساتھ میں آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو فوڈ ہیں جو آپ اسے سوچ کرنا چاہتے ہیں جو نیا فوڈ ہے آپ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کروائیں اس کے موہ پہ لگا دیں اس کو تھوڑا ٹیسٹ بھی کروائیں اس کا ٹیسٹ دیویلپ اس کو لے اس سے پتہ لگے کہ ہاں یہ بھی چیز دکھانے والی ہے اور یہ مزیدار چیز ہے کچھ لوگ اپنی کیٹس کو بہت زیادہ فری فیڈنگ کروا رہے تھے فری فیڈنگ کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی کیٹ آتی ہے آتے جاتا آپ اس کو کھانا دال دیتے ہیں یا ہر ٹیم کھانا پڑا رہتا ہے وہ کیٹس کا بھی سوچ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو فری فیڈنگ اس کی چھڑوا دیں آپ کو جو میں نے پہلے طریقہ بتایا آپ اس طرح سے مکس کر کے کھلائیں اس کو بھوک لگوائیں اس کو ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ اس پروسیس سے اگر آپ گزاریں گے تو نائنٹی پرسن میں مجھے امید ہے کہ جتنی مرضی وہ زیدی بلی ہوئے آپ اس کو سوچ کروا سکتے ہیں جو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئی کہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کی کیٹس کا پروبلم آ رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتا ہیں کہ ہم نے آپ کی فوڈ کی ریسپی بنائی ہے لیکن ہماری بلی نے کھائی نہیں ہے پیسے زائی ہو گیا اور بہت سارے کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بنائی اور ہماری کیٹس نے بہت شوق سے کھائی اس میں قصور ڈائیٹ کا نہیں ہے اس میں قصور ڈرائی فوڈ کا نہیں ہے اس میں قصور آپ کا ہے اور آپ کی بلی کا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ٹرین کیا اپنی بلی کو ہمیشہ شروع سے ہی عادت دالیں ہر چیز کھانے کی لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر چیز ہی کھلائیں لیکن اس کو عادت ہونی چاہیے اسے بتان چاہیے کہ اگر مجھ یہ چیز آویلیبل نہیں ہے یہ چیز اس کو کھلائیں ایک ہی ڈرائی فوڈ پر کبھی بھی اپنی کیٹ کو نہ رکھیں کہ اس کو ایک ہی فوڈ چلاتے رہیں یہ چیزیں آپ لوگوں نے خیال رکھنی ہے امید آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کے لائک ضرور کیجئے اور چینل کو دور سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءالت اللہ